اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی خیریت سے ہوں گے پیورز آج ہم بنائیں گے مایونیز ویجیٹیبل بریڈ رول بہت ہی زبردس اور شاندار ریسپی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے تو پیورز ویڈیو کو آخر دیکھیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں مایونیز ویجیٹیبل بریڈ رول کی جو ریسپی ہے بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردس ریسپی ہے بہت ہی کم وقت میں بننے والی ریسپی ہے یہ تو بہت ہی اس کے لیے میں سبسکر جو پہلے چیزیں جو ہمیں چاہیے ایک ادرد ہمیں چاہیے بند گو بھی جس کو ہم نے قدو کش کی مطل سے بری کر لیا یہ ساری گو بھی ہے ایک درمیانی سائز کا پھول ہم نے دیکھ اس کو قدو کش کر لیا اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک ادرد چمچ زیرے کا گرینڈ کیا ہوا ہے زیرہ ہے یہ ایک چمچ ہم نے اس میں یہ شامل کر دینا ہے زیرے کا اور اس کے بعد چیزیں شامل کریں گے اور ایک چمچ ہم اس میں شامل کریں گے تکہ مسالے کا اور ایک چمچ ہم اس میں شامل کریں گے چانٹ مسالہ جو جو چیزیں اس میں شامل ہوں گے بھورز وہی واضح طور پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ کسی کوئی شک کی گنجاش نہ رہے ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ کا پورڈر ایک چمچ اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے نمک نمک ہم نے آدھا چمچ سے بھی تھوڑا سا کم رکھنا ہے کیونکہ چاٹ مسالے کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اور تکے مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے تو مائنیز میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے اس میں نمک کی کام رکھنی ہے نمک آپ نے اس میں زیادہ نہیں رکھنا بہت ہی زبادہ سر شاندار رسپی بننے والی ہے یہ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں سات سے آٹھ اتر ہم نے مرچیں پری کٹ کے اس میں شامل کر دی ہری مرچیں اور سو گرام ہم نے اس میں شامل کر دی چکن کے ریشے اوگلی چکن کے ریشے ہم نے اس میں شامل کر دی اور اس میں ہم شامل کریں گے دو سو گرام مائنیز ٹھیک ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کریں دیکھیں کہ اس میں کیا چیزیں ڈل رہی ہیں وہ ہی چیزیں گوھر کرنے والی ہوتی ہیں ابھی بہت اچھی اور شاندار رسپی بنا رہے ہیں اس کو مکس کر کے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم لیں گے ایک بریڈ سلائس کو ہم بیلن کی مدد سے پری کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کے کنارے کٹ بھی سکتے ہیں نہ کٹیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اس طرح ہم بیلنے کی مدد سے چاروں کونے میں اس کے برابر کر لیں گے اسی طریقے سے جیتنے میرے پاس رو لیں اس کے سب کے اسی طرح کونے برابر کرنے بریڈ کے اس کو اچھے طریقے سے بیلنے کی مدد سے اسی طریقے سے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس کو برابر کرنا ہے اس کے کونے دبانے اچھے طریقے سے بیل لینا ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بیل لیا سارے سلائس کو ایک لائن لگا دیئے سب کی بلکل اب اس پہ ہم لگائیں گے مائنیز مائنیز جو ہے ہم نے اس پہ ریڈی کر دینا ہے اور چھوڑی کی مدد سے بھی آپ چمچ کی مدد سے بھی اس کو آپ برابر کر سکتے ہیں تو یاد رہے کہ مائنیز جو ہے وہ آپ نے پورے سلائس پہ نہیں پھیلانا اگر پورے سلائس پہ پھیلائیں گے تو برےڈ سوفٹ ہو جائے گی برےڈ رول آپ کا ٹوٹ جائے گا آپ نے ہوئی جگہ پہ آپ نے اس کو پرس کرنا ہے جہاں پہ آپ نے مسالہ لگانا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے اگر آپ پورے سلائس پہ لگا لیں گے اس طریقے سے مائنیز سارا اس کو لگا لیں گے تو ٹوٹ جائے گا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے مائنیز اسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ آپ نے مسالہ رکھنا ہے تو اگری سائٹ پہ جو ہم اس کی میدے کی لے بنا کے لگائیں گے آپ ہم نے یہ چیزیں لازمی نوٹ کرنی ہے تو مسال ہم تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر رکھتے جائیں گے مائنیز کے اوپر تھوڑا سامنے میدہ لیا ہے اس میں آدھی پیالی اس میں تھوڑا پانی شامل کر گیا ہم نے اس کی لے بنا دی ہے بلکل زبردست ہی اب ہم اس کو الپیٹنے شروع کریں گے لیکن ماشاءاللہ اسی طرح سے سب ہم رول جو الپیٹ لیں گے مائنیز بریڈ رول آئی ہے بہت ہی اچھی اور بہت ہی شاندار ریسپی ہے آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو بریڈ رول کا طریقہ کار جو ہے یہ یہ کہ آپ نے مائنس لگانی ہے یا پائچ کیچپ لگانی ہے تو آپ یہ اسی سیٹ پر لگانی ہے جہاں پر آپ نے مسالہ رکھنا ہے تو یہاں پر ہم نے سات سے آٹھ انڈے پیالے میں ایک توڑ لی ہے اب رول پر اس کے طرح ڈپ کر کے بریڈ پرام میں لگائیں گے اب اس میں اٹھاتے جائیں گے بریڈ پرام میں اور اس طریقے سے ہم بریڈ پرام اس کے اوپر لگاتے جائیں گے تاکہ جب یہ فرائی ہو جائیں تو اس کا کڑکپن جو ماشاءاللہ بہت زبرتہ سے دائے گا اور کوپڑا پر اپنائے گا جو ماشاءاللہ بہت زبرتہ جیتو بیور اسی طریقے سے ہم نے سارے بریڈ رول جو ہے مائنیز بریڈ رول جو ہم نے اس طرح ریڈی کر لینے اب چلتے ہیں اس کی فرائی کی طرف اس طریقے سے سب لگا لینے اب چلتے ہیں اس کی فرائی کی طرف اندرے ہم نے کڑھائی میں ڈالیا گھی ہم یہ کمرشل طریقے سے بنا رہے ہیں تو آپ گھر پہ بنا تو سیم طریقہ ہی ہے لیکن آپ وہ فرائی کریں گے ہم نے اس کو دنبیانی ٹمپریچر پر پھول اس میں شامل کر دیئے ماشاءاللہ بہت زبرتہ میرے بیلکل ریڈی ہو گئے ہیں اگر ہماری ویڈیو کا آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمیں اپنی ناسے کا ضرور کریں اللہ حافظ